اسلام علیکم میرے نام ہے سدیس مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج میں آپ کو ایک بہت بڑی بریکن نیوز دینے جا رہا ہوں علی امین گنڈاپور کو وزیر اللہ خیبر پختونخواہ لگا کر عمران خان بہت بڑی غلطی کر گیا جس طریقے سے عثمان بزدار کو وزیر اللہ پنجاب لگا کر انہوں نے خود اپنے پاؤں پہ کلاری ماری تھی 99% ووٹر پی ٹی آئی کا عثمان بزدار کی تقرری سے خوش نہیں تھا ہم یہ کہتے تھے کہ عثمان بزدار پی ٹی آئی کی شکست کا باعث بنے گا اور ہم نے یہ دوزہ چوبیس کے الیکشن میں دیکھ لیا نون لیگ نے مجورٹی سیٹوں سے بھی زیادہ نشستوں کے اوپر کامیابی حاصل کر کے جو وہاں پر حکومت بنا لی ہے اسی فیصلے کو لے کر اگر ہم آگے چلیں تو اگرے پان سال کے بعد مجھے خیبر پختونخواہ کے اندر سے پی ٹی آئی کا صفایہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے خیبر پختونخواہ کی عوام نے علی امین گنڈا پور کے لیے ووٹ نہیں دیا اسی طریقے سے پنجاب میں بھی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو اسمان بزدار کے لیے ووٹ نہیں پڑا تھا یہی فیصلہ آگے آنے والے وقت کے اندر پی ٹی آئی کے لیے وبالے جان بنے جا رہا ہے کے پی کے کی عوام تو یہ سوچ رہی تھی کہ یہ شخص اسمبلی فلور کے اوپر ہمارے مسائل کے بارے میں بات کرے گا دیولپنٹ کے بارے میں بات کرے گا انفرسٹرکچر کو ٹھیک کرنے کی بات کرے گا ہمارے ہاں دہشتگردی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کے بارے میں بات کرے گا اور بہت بھاری بھرکم کرزہ ہے بھائی خیبر پختونخواہ حکومت کے اوپر اس کو کیسے چکانا ہے بھائی اس کے بارے میں بات کرے گا کوئی پلان دے گا لوگوں کو کہ بھائی یہ یہ میں کرنے آیا ہوں لیکن اس شخص نے وہی بدماشی گھنڈا گردی موالی پن یار تم اتنے گھڑیا انسان ہو تمہیں وہاں کی عوام کا تھوڑا خیال کرنا چاہیے تھا تمہیں سوچنا چاہیے تھا کہ میں اس منصب پہ اگر آ گیا ہوں تم مسائل کیسے حل کروں گا تم وہی بدماشی وہی گھنڈا گردی وہی موالی پن وہ تمہارے دماغوں سے وہ کیڑا نکل ہی نہیں رہا چار سار یہ لوگ وفاق کے اندر حکومت کرتے رہے اور وفاق میں سوائے دشدگردی کے گھنڈا گردی کے موالی پنگیں ان لوگوں نے اور کچھ نہیں کیا یہی شہر یار افریدی جو آج آپ کو اسمبلی کے فلورز کے اوپر روتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ شخص جب حکومت کے اندر تھا تو یہ شخص ایسے گھناؤنے الزام اپنے مخالفی میں لگاتا تھا کہ جن کی سزا سزائے موت ہوتی تھی تو آج آپ کو روتا ہوا نظر آ رہے نہیں آ رہا آپ کو تمام پی ٹی اے کے لوگ جو بدماشیاں کرتے تھے جو فیرونوں کی طرح حکومت کرتے تھے چار سار آج تمام طرح لوگ آپ کو روتے ہوئے نظر آ رہے نہیں آ رہے یہ اس شخص کا بھی انجام یہی ہونے والا ہے کچھ نہیں سیکھائیں لوگوں نے مجھے امید تھی کہ یہ لوگ بہت سیکھ ساکھ کے آگے اچھے طریقے سے آ کے حکومت کریں گے مسائل کے بارے میں بات کریں گے عوام کے مسائل کے بارے میں بات کریں گے لیکن ان کا طرز عمل نہ پہلے چینج ہوا تھا نہ آنے والے وقت کے اندر چینج ہوگا اور آنے والے وقت کے اندر تو یہ لوگ ہوں گے ہی نہیں اینی ہاؤ مجھے امید ہے کہ خیبر پختونخواہ کی عوام اس کا بقائدہ نوٹس لے گی خیبر پختونخواہ کی عوام نے علی امین گنڈا پور کے لیے ووٹ نہیں دیا اسی طرح خیبر پنجاب کی عوام نے بھی اسمان بزدار کے لیے ووٹ نہیں دیا تھا وہاں کی عوام کو آگے آنا ہوگا اعتجاج کرنا ہوگا ایسے شخص کے بارے میں یہ شخص پاکستان کا پہلا وزیرحالہ ہوگا جو انشاءاللہ نہ اہل بھی ہوگا گرفتار بھی ہوگا اپنی حرکات کی وجہ سے گرفتار ہوگا اور اگر اس نے طرز عمل نہیں بدلا تو میں کچھ نہیں کہتا میرے خیال سے تاریخ نے بتا دیا ہے ماضی نے یہ بتا دیا ہے کہ جن لوگوں نے بدماشی غنڈا گردی اور موالی پند کے ساتھ حکومت کرنے کی کوشش کی اور جن لوگوں نے جاہلانہ طرز عمل اپنایا ہے حکومت کرنے کا اس پاکستان کے اندر ان کا انجام ہم لوگوں نے دیکھا بھی ہے اور آنے والے وقت کے اندر بھی دیکھیں گے میری اپیل ہے خیبر پخدونخواہ کی باشعور عوام کے ساتھ کہ ایسے شخص کا بقاعدہ نوٹس لیا جائے جو شخص آپ کے مسائل کو حل کرنے میں ذرا بھی دلچسپی نہ رکھتا ہو جو اس شخص کی طرز عملی سیاست جس کے دماغ میں ڈیفالٹ سیٹنگ ہی یہی ہو کہ میں نے مخالفین کو کس طریقے سے کچھلنا ہے اپنے مخالفین سے بدلہ کیسے لینا ہے اگر یہ شخص اسی طرز عمل کے ساتھ حکومت کرتا رہے گا تو میرے خیال سے ایک جسم کے ایک حصے میں اگر تکلیف ہو تو میرے خیال سے پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے تو اگر کے پی کے کی عوام تکلیف محسوس کریں گی اگر کے پی کے اندر طرز عمل طرز سیاست طرز حکومت درست نہیں ہوگا تو اس کا اثر پورے پاکستان کے اوپر ضرور پڑے گا تو میری اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے اور کے پی کے کی باشعور پشتون عوام کے ساتھ میری یہ اپیل ہے کہ ایسے شخص کا محاسبہ کریں ایسے شخص کے بارے میں آپ لوگ ضرور آواز اٹھیں کہ ہمیں کوئی ایسا شخص اپنے صوبے میں حکومت کرتا ہوا چاہیے جو شخص کسی کی ذاتی پسند نہ ہو جو شخص کسی کے ذاتی مفاد کے لیے اس ملک کے لیے کام نہ کرے بلکہ آپ کے لیے آپ کی عوام کے لیے آپ کے بچوں کے لیے آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے کام کریں تو یہ بہت ایک اوپن میسج ہے میری طرف سے اگر آپ لوگوں کو میرا میسج پسند آیا ہو جس کو ضرور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس کے اوپر عمل بھی کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ